سلسل بول کا مریض ہر نماز کے وقت تازہ وضو کرے یا وہ خطوہ جمعہ سننے کے لیے یا عمرہ یا حج پر جا کر یا عام نماز کے لیے اذان سے پندرہ بیس منٹ پہلے وضو کر سکتا ہے اس نماز کی تیاری کے لیے یا دوسری عبادت کے لیے اگر کسی کو سلسل بول کی بیماری ہے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی عورت کو استحادہ ہو اسی پہ خیاس کرتا ہوئے کہا گیا کہ سلسل بولوارہ ہر نماز کے لیے علاقہ وضو کرے سلسل بول کا ذہن میں رکھیں کہ جس کو پشاب کا قطرہ چلتا رہتا ہے اس کے بس میں نہیں ہوتا کہ وہ پشاب کو روک سکے تھوڑا تھوڑا قطرہ چلتا رہتا ہے اس کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کوئی ایسا کپڑا یا کوئی ایسا پیمپر یا کچھ بھی استعمال کرے کہ جس سے اس کا باہر کا کپڑا جو ہے اس تک پشاب نہ پہنچنے پاہ یعنی اگر انڈرویر پینا ہوا ہے اس کے اندر ٹیشو رکھ لئے ہیں کوئی ایسی چیز رکھ لی کہ اس کا باہر کا کپڑا جو ہے وہ پلید نہ ہو اب اس ٹیشو میں یا کوئی رومال ہے یا جو بھی رکھا ہوا ہے اس میں جتنے بھی خطرے جا رہے ہیں وہ ماف ہیں ایک نماز کے لیے ایک وضو اگر وہ کہے کہ میں نے ابھی مغرب کے وقت وضو کیا ہے اب اشاء بھی ہوگی ہے تو میں پڑھوں اس کی وہ اشاء کی نماز اس وضو سے نہیں ہوگی اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر نماز کے لیے الگ سے وضو کرے لیکن نماز کی تیاری کے لیے مثلا جیسے لکھا ہے دس پندر منٹ پہلے وہ وضو کرتا ہے مسجد میں آتا ہوں آکے دو چار منٹ سنتے پڑھتا ہوں یا آزان ہوئی ہے جماعت میں پندر منٹ ہے انساءاللہ کوئی حرض نہیں کیونکہ یہ ایک ہی نماز کے لیے وضو شمار ہوگا اسی دوران اگر وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو وہ بھی جائز ہوگی اور صحیح ہوگی اور اس کی باب وضو شمار کی جائے گی